السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم اما بعد ان اللہ وملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک مسلم اللہم صلی و صلی مبارک اللہ سیدنا محمد نبی العمی و علیہ و اصحابہ و اذواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہی سلما تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی و صلی مبارک اللہ سیدنا محمد نبی العمی اللذی قلنتی البرکتہو بجاتی و مہیاہو و تعطرت الوالی مبدی بذکرہی و ایہ میرا جنانے طریقہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہار فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمد میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخرتہ فرمایا الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا اور مزید برائے کرمو آکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا جن کے صدقے میں آج ہم کو یہاں اس کی یاد کے بہانے یعنی اس کے ذکر کے بہانے ہم کو یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موخنہ فرمایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بین کیا فضل ہے یہاں ذکر کے لئے جمع کر کے اپنے ایمان کی تجدید کرنے کا ایک موخنہ فرما رہا ہے اور یہ ہر کسی کو موازن نہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لئے آسان کر رہا ہے کہ دین کو سمجھنا ذکر کی مہفی لٹن کرنا یہ ہر کسی کا ہر کسی کی خسمت میں نہرت آئی اللہ کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ ہمارا ذکر کرتا ہے ہم اہر دریج جو اولیاء اللہ کے دامن سے وابشتا ہے اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہم اللہ کو اپنے ذکر میں لگاتے ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں ہم یاد کرنے سے پہلے اللہ ہم کو یاد کیا کہ آج میں میرے بندے سے اپنے اسم کا ذکر کراؤں گا تو ہمارا ذکر اللہ کا رہا ہے اپنی یاد کے لئے اور جو یہاں مجمع نہیں ہے جو اللہ تعالی اس کو دنیا میں رکھا وہ دنیا میں پڑے ہوئے کچھ حاصل نہیں ہے یہ جو محفیل ہے ہماری ہفتے باری محفیل الحمدللہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ایک چھوٹا عمل اگر وہ دوامن رہا پابند سے کرتے رہے تو اس کا وزن اس عامل سے زیادہ رہے گا کہ جو ایک بار زندگی میں ہم اچھا بہترین جلسہ کر دیئے کرو لاکھوں لوگوں کی تجارت میں پبلک جمع کر کے جلسہ کر دیئے جلسہ کامیہ ہوا زندگی میں بھی گریش نے بیٹھے ہی نے پھر اللہ کی یاد کے لئے تجدید ایمان کے لئے اس سے بہترے فرمایے چھوٹا عمل ہے مگر دوامن رہا پابند سے رہنا ہمیشہ کرتے رہنا تو ہم کو اللہ تعالیٰ یہاں پر جمع کیا اپنی یاد کے بہانے اور ہم کچھ اپنے ایمان کی تجدیدی بھی کرتے ہیں کہ جیسا مولا بھی فرمایا کہ ہم دنیا میں آج پڑے ہوئے ہیں دین کی طرف ہم نہیں آ رہے ہیں دین کے لئے فرصت نیاز ہمارے پاس ٹیم نہیں ہمارے پاس دنیا کی بات کرو بہت ٹیم ہوا ہم دیکھنا اپنے آپ میں غور و فکر کرنا کہ ہم جو ہے دنیا میں کتنا وقت لگا رہے ہیں اور دین میں کتنا وقت لگا رہے ہیں دنیا میں کیا حاصل کر رہے ہیں دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں کیا حاصل کر رہے ہیں دنیا جو ہم کمانے کا جو ہمارے پاس درائے ہے ہر دن ہم صبح میں نیند میں سے ہماری یہ فکر ہے دیگے دنیا کیسا کماؤ آج کیا کروں میں آج آج کس کو جو سو یعنی کس کے ساتھ ڈیلنگ کروں گا ہے آج میں رو یہ کام پانے آج میں رو یہ کہا ہے یہ فکر ہے یہ فکر جہنم میں لگ جانے والی فکر ہے یہ فکر سے ایک کہیں جا کر شرک بھی ہوتا اس سے ہم سما رہے ہیں دنیا کی فکر کر رہے ہیں کہ میرے بو کلکہ کیسا اتنے بچے ہیں میرے بو آج کا مال یہ آج کا تو ہو گیا پھر کلکہ کیسا نہیں شادی ہے بچی کی کیسا اسکولوں کی فیداد مہنگای بڑھ گئی کیسا یہ فکر کر رہا ہے ہم اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں لیکن یہ فکر جہنم میں لگ جاتی ہے یہ فکر جہنم میں لگ جانے والی ہے یہ فکر ہم آپ نے کرنا ہے کیونکہ یہ فکر پیدا کرنے والے ہوئے ہیں ہم کو کئی کی فکر ہم کو جوٹریس کی ضرورت پڑی اللہ سے مانگنا دینے والا اللہ ہے مانگنا ہمارا کام ہے ہم کیا کر رہے ہیں ہم جو ہے نا کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں دنیا مانگ رہے ہیں دنیا دعا بھی کرنا ہے تو دنیا کیلئے کرنا ہے کرنا ہے نہیں کرنا ہے لیکن حقیقت میں مانگنا کیا اللہ سے وہ نہیں مانگ رہا ہے کیا چیز سے بھلائی ہو سکتی ہماری بھلائی کس میں ہے اللہ اور اس کے رسول کس میں ہماری بھلائی بتائے وہ ہم کو نہیں مانگ رہا ہے ہمیں دنیا کی فکر ہے اے اللہ میرے کو یہ دے دے اے اللہ میرے کو وہ دے دے اسی کام میں لگے بھی ہو مانگ رہے ہیں اللہ سے کوشش ہم کوشش کرنا ہے کسی کوشش کرنا حاجر علیہ السلام نسی کوشش کرنا وہ ایسی کوشش کرنا صحیح جو کرے آپ پانی کی تلاش ہونے کس کے بروں سے پیسے آپ اللہ کے اوپر توفل تھا آپ کا اللہ کے اوپر بھروسہ کرے آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے عبراہیم علیہ السلام کا دامان چھوڑ دیئے جب عبراہیم علیہ السلام واضی غیر زیزرہ میں حاجر علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو ایسی جگہ جہاں پہ کوئی ضرور کوئی جاندار چیز بچ نہیں سکتی ویسی جگہ جو خانے کا بھائی ویسی جگہ چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں آپ پلٹ رہی ہیں تو حاجر علیہ السلام پکڑ لیا آپ کا حد کدر کدر ہم کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کدر ہم کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو مجھا اللہ کی طرف سے حکوم ہوا تھا کیوں میں اللہ ان تلوہ لوگوں کو یہاں چھوڑ کے واقعہ مقصد جو ہے کہ آپ جو اللہ کے بھروسے کی جب بات آئی جب چھوڑ کے جائے تو کوئی سوال کیا تھا آپ ہم کو اپنی طرف سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کے حکوم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں سوال یہ تھا تو ابراہیم علیہ السلام کیا فرمائے اللہ کے بھرزے پر چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ ہاتھ چھوڑ دیئے جب اللہ ہمارا بھائی اللہ ہمارا کفیل و کارز یہ کئی سی جگہ پہ ہیں وادی غیر سی ذرا میں ایک مشکیزہ پانی کا ہے ایک خجر کا اتنا تھیلہ ہے کس دن چلتا ہو اللہ کے بھرزے پھر چھوڑ کے جائے ہیں جب اللہ کی بات آئیتا چھوڑ دیئے ہیں ہٹz دن کی بات آئیتا ہوتے ہیں شہر دنیا میں یعنی ہفتے کے پورے سات دن لگا دیا صرف اللہ کیاں سے دو گھنٹے جانے ہوئے تھا آنا ہے نام کو تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر توقع ایسا کیا تو کاندھی اللہ تعالیٰ پانی کاندھی خدموں میں دی اسماعیل علیہ السلام کی توقع اگر اللہ پر کر کے اگر ہم دنیا میں کوشش کریں گے کوشش کر کے ہم میں کوشش کروں یہ کرا تو ایسا ہوتا اگر میں کوشش کرنا کوشش کرنا عزت کا دینے والا اللہ ہے زلیل کرنے والا بھی اللہ عزت کا دینے والا بھی زلیل کرنے والی اور تک میرے ملکن میں کوئی زلیل کاندھی ہوا تو کون زلیل ہوتا اپنے اولاد زلیل والدہ زلیل ہم اچھا بہترین مکان بنائیں ہم اچھا بہترین مکان بنائیں ہم اچھا بہترین گاڑی خریدیں محنت کریں اپنا پورا دل و دیماغ لگا کہ ہم بہترین گھر بنائیں لیکن کوئی آکے بولا کیا بہترین گھر بنائیں بھی بیزے دی کسی کرا ہوں نہیں اچھا نیہیں گھر اچھا نیہیں گاڑی اچھی نہیں ہیں سہین نہیں ہے گاڑی بھگو بہترین گھر کی اور ہی بنانے والی کی ہم اگر بڑے گیوں پڑا اللہ میں تیری میل کو تیرے ان پرو кораб نہیں ہے میں تیرے تجھ کو ماننے والا میں غرف سے کہہ صورت میں غلام محمد ہوں میں غلام غوث ہوں اب میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے میں تیرے ہاتھ میں اگر میں زلیل ہوا ہوں تو کون زلیل ہو رہا جگہ گھر زلیل گھر کی کوئی اگر بیضت ہی کرا تو گھر والے کی بیضت ہو رہی اگر ہم ملا اگر میری کوئی بیضت ہی کرا تو کس کی بیضت ہی ہو رہی میں تو مرنے ہولا ہی چونکہ ناقض ہوں میں نہیں میری عزت بھی ختم ہونے والی ہے میری بیزتی بھی سب ختم ہونے والی ہے رہنے والا کو نہ تو ہے پھر جب میرے بات لوگ بولیں گے دیکھ تیرے رسول کو ماننے والا تیرے اولیاء اللہ کو ماننے والا دیکھ اتنا ظلیل ہو گئے گیا تو کون یہ راہ میں آنگی اللہ سے ویسا مانگی کام کرنا کوشش کرنا تو اللہ تعالیٰ جو سو اسمائلہ علیہ وسلم کے خدمہ میں جنہا دنیا اللہ کے خدمہ میں جالتے تھا اللہ اللہ کو کہے نہیں خدر ہوئی سے دنیا کی ایسا دیتا ایسا دیتا کہ ہم گمان بھی نہیں کرنا ہم گمان بھی نہیں کرنا ہماری زندگیوں میں دیکھتے رہے نا ہم ایسا اللہ تعالیٰ کیسے ہماری حدیثوں کو بول گیا مانگنا ویسا کم مانگیں گے ویسا مانگنا کب آتا ہمارے کب آتا اب جو دنیا آرہی نا ہمارے پاس دنیا میں سے رقی کر رہے دنیا میں کما رہے یہ لوگ سے مجھے میں محنت کرا مئی جو سو اشاری سے کمایا وہ مخدر کا اللہ اس کے وقت سے آسان کرا وہ آسان کرا اللہ تعالیٰ اس کے وقت سے لیکن انہوں نے کیا کرا دنیا میں پڑ گیا دنیا میں پڑ کے کیا کرا اور دنیا مانگ رہا اللہ سے اللہ سے ذکر سے ایسا غافر ہو گیا ہے کہ اب ان تک آتا ہی نہیں ذکر کے طرف پر دنیا 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 میں پڑے اس دنیا میں سے وقت نکال کے دو گھنٹے کم اس کا ہم ہفتے مگر یہ جمع ہو رہی تو اس میں آ رہے ہم اللہ کی بھلائی میں آ رہے ہیں اللہ کی بھلائی یہ نہیں ہے کہ دنیا میں تر اکثر لوگوں کا یہ ذہن بنا رہا ہے اکثر ہے کہ دولت کم آ رہے ہیں مکانات بنا رہے ہیں بہت دن گاڑی میں پھر رہے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کی بھلائی ہے سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کی بھلائی سمجھ رہے ہیں اللہ کی بھلائی یہ نہیں ہے یہ اللہ کی بھلائی نہیں ہے اگر یہ اللہ کی بھلے ہی ہوتی تو کافر کے پاس اللہ تعالیٰ نہیں یہ دولت دولت ہے شہرت ہے عزت ہے نام ہے حکومت ہے سب ہے پھر چانی ہوسکے لئے چانی ایمان اس نہیں ہے یہ سبلے کے کہا کرتے ہیں ایمان کے برد یہ سبلے کے کہا کرتے ہیں یہ سب کے ساتھ ایمان بھی رہنا دولت بھی ہونا شہرت بھی ہونا عزت بھی ہونا جہداد ہونا روپیہ پر سو ہونا ایمان نہیں ہے تو کافر میں کچھ فرق ہی نہیں کافر دولت کو کیا الہ سمجھتا شہرت کو الہ سمجھتا عزت کو الہ سمجھتا پیسے کو الہ سمجھتا ہم بھی ہوئی سمجھیں تو پھر ہمارے میں کافر میں فرق ہے کیا ہے ہمارے میں کافر ہمارے پاس ایمان ہے آج ہم دنیا میں کیوں پڑے ہوئے ہیں دنیا کو مقصد کیوں بنالیے ہیں کیونکہ اللہ کی بھلائی میں نہیں ہے اللہ کی بھلائی قسم ہے یہ ہمارے ذہنوں میں سے نکل دانا کہ دولت روپیا پیسہ اللہ کی بھلائی ہے یہ اللہ کی بھلائی نہیں ہے اللہ کی بھلائی کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اشار فرمائے اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فہم لیتا ہے دین کی فہم ہونا اللہ کی بھلائی ہے دین کی سمجھ بوز ہونا دین کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہونا ہوا ہے اندر وہ اللہ کی بھلائی ہے یہ نہیں ہے اللہ کی بھلائی ہم سب لئے یہ ہے اللہ کی بھلائی ہے کیوں ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے اکثریت اس کو اللہ کی بھلائی سمجھ لی میجوریٹی مثال کی طرح پر دنیا میں سو لوگ ہیں مثال کی طرح پر دنیا میں سو لوگ ہیں اس میں سے اسی پرسٹ لوگ جو سو اس کو بھلائی سمجھ لی اسی پرسنٹ لوگ اس کو بھلا ہی سمجھے بچے بیس پرسنٹ بیس پرسنٹ کیا کر رہے ہیں نماز روزہ زکار حج حلال کمالینا بی بچوں پا لینا جھوٹنے بڑھنا چوری نہیں کرنا زینا نہیں کرنا یہ دس پرسنٹ اس میں ہے پندرہ پرسنٹ ہی سمجھے یہ چیز ہوئے ہیں یہ بھی یہ بھی بھلا ہی نہیں ہے دن کی بچے پانچ پرسنٹ جس کو مولا کے تعلیم ہے یہ پانچ پرسنٹ جو ہے یہ مولا کے تعلیم ہے مولا کو طلب کرنے آلے مولا کا ایسا ملتا وہ دیکھتے ہیں لوگ مولا کا ملتا وہاں جاتے ہیں مولا کی تلاش ملتا یہ پائی پرسنٹ ہی چاہتے ہیں دنیا میں اس وقت سے یہ پائی پرسنٹ لوگوں کو کے ساتھ کون ہے پائی پرسنٹ لوگ کے ساتھ کون ہے صرف اللہ ہے یہ اسی پرسنٹ لوگوں کو یہ اسی پرسنٹ لوگ جو ہے ایک دوسرے کو بلا پتا دی آرے اللہ کا فضل ہے بھائی مائک تیمی بلدگا بنا لیا اور انہیں بلتا آرے اللہ کا فضل ہے بھائی مائک کیا کر رہے میں آپ کدھر جا رہے ہیں کونسے آمل کے پاس جا رہے ہیں وہاں آمل کے پاس جا رہے ہیں میگو بھی لے کے چلو وہاں جاتے ہیں انہیں دیتا لکھے داویز آب اور جیتے ہیں اللہ خلال دیتا ہے وہاں آب کر لو آنا کر لو وہ ہوگا یہ ہوگا آرے بھائی مائک تم کونسا بیزنس کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ ریالیشنٹ کر رہے ہیں آرے میں بھی کرتا ہوں پورے اس میں لگے ہوئے ہیں یہ کرتے 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 ساتھ میں نمازیں بھی پہن رہے ہیں روزیں بھی رکھ رہے ہیں زکاة بھی تیرے حج بھی کر رہے ہیں سوہب کر رہے ہیں خالت اللہ عربو آمنا خللم تو منو ولکن خلو اسلاللہ اللہ تعالیٰ بتا دی ہم یہ آیا تو ہماری خانخہ میں سمجھنا کو دیتا ہے اے میرے بھائی بھائی جو آپ کی بارگاہ میں ایرابی لوگ آئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں ان سے کہوں کہ ہرگز ایمان لائیں ہاں ان کو یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے اسلام خبر کریں خالت اللہ عربو آمنا خللم تو منو ولکن خلو اسلاللہ ولما یدخلی لائیمانو فی قلوب کو ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخلیش نہ ہوا تو مسلمان کونہ تھا نماز پرنے والا روزہ رکھنے والا زکاة حج تمام نیک عمل کرنے والا مسلمان ہے لیکن ایمان والا یہ نہیں ہے ایمان والا یہ نہیں ہے کون ہے ایمان والا انما المؤمنون اللہ لذین آمنوا باللہ ورسولی سم مالا مرتب اللہ تعالیٰ فرمارا کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر شک میں نہیں پڑتے شک نہیں آنا شک آگے ایمان پڑھا آج شک میں پڑھے ہو حلقے میں گئے تو دو گھنٹے خراب ہوتے ہیں پارٹی مسوا دی گراغ خراب ہوتا نماز کو گیا تو مجیسو پندرہ سے بسمتے خراب ہوتے ہیں میری پھر اُتھے میں گراغ آگیا تو کیسا گراغ کا بھیجنے والا کون ہے پالنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کر رہا ہوں اللہ کا کیا حقوق اللہ کے بندے پر کیا ہے بندے کے حقوق اللہ پر کیا ہے دنیا حاصل کرنے جا رہے ہیں اللہ کے مخام پر بڑھ گئے بول رہے ہیں میں اللہ ہوں لیکن اللہ کے مخام پر بڑھ گئے کیسا اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ تمام کا رسک جتنے بھی ضرور زمان پر جاندار چیزیں تمام کا رسک ملک پر فرض ہے برا اللہ تعالیٰ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں حرسکی تلاش میں نہیں ہے کتنا تلاش میں ہے صبح اٹھے جب سے لگے شام صبح تک بس کئیسا کماؤ کدر سے کماؤ یہ کرو وہ کرو ایسا کرو یہ چھے یہ جہن بن رہا پس ہمارا یہ چل رہا اس میں ہی پڑے ہوئے اس وقت اس ہی میں جانے ہوں ادھر نہیں آرہے دین کی طرف آج کھلے میدان میں بیٹھے ہیں ہلکہ کر رہے ہیں اللہ کا فضل ہے نہیں گیٹ کھڑی بھی ہے یہاں پر تھوڑی در کے لیے ہلکہ بن کر کے میں آرکیسٹرہ لگا دوں یہاں پہ یہاں پہ یا کوئی گانوں کی محفل لگ دوں یہاں پہ یا کوئی مزہیاں محفل لگ دوں چاہو تعلیم ٹھہرنے جگہ نریتی ہمارے میں یہاں پہ پورے میدان میں آج مولا کی بات کر رہے ہیں ہم کھلے پورے لوگ سن رہے ہیں مولا کی بات کر رہے ہیں کیوں کیوں نے ایر بڑا ہے نہیں کیونکہ مقصد ہم چاہیے دنیا بنا لیے نفس چاہیی زندگی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے حبیب کیا آپ نے اس شخصوں نہیں دے گا جس نے اپنے خواہشات نفس کو الہ بنا لیا خواہشات نفس خواہش نفس کی خواہش اس کو الہ بنا لیا اللہ تعالیٰ ہم سمجھے ہیں سامنے بھٹ کو رکھیں پھر سی بوجہ کا نام دیسو پھر کیسے سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ پہ ہے غیر مادی نفس کیا ہے غیر مادی چیز ہے نفس پگڑ میں نہیں آتا نفس نفس کیا ہے بولا نفس بولتا کیا نفس کس کو بولتا ہے اللہ تعالیٰ نفس کا ذکر کر رہا ہے نفس یعنی ہم ہم اپنے آپ کو الہ بنا لیا اتبا کس کی کرنا اللہ ہم اس کے رسول کی اتبا کرنا ہم کس کی اتبا کر رہے ہیں نفس جو بورا اس کی اتبا کر رہے ہیں تم شرپ نہ ہوا اتبا کس کی کرنا اللہ اس کے رسول کی اتبا کرنا یہاں پر اللہ تعالیٰ کہاں فرمارا اور آئیتا منت تخذا الہہو ہواہو افا انتا تکونو علیہ وقیلہ اللہ تعالیٰ فرمارا کہ آپ نے اس شخصوں نے دیکھا جس نے پھر خواہش آتے نفس کو الہ بنا لیا اس کی اعتبار کر رہا ہے کہ آپ اس کی وقالت کریں گے حشر کے مدان میں اللہ تعالیٰ فروا کہ آپ اس کی وقالت کریں گے نہیں کرنا بھولا اللہ تعالیٰ لوگ دیا اوپے کس کے لیے بودھ پرستی کرنے والا کو نہیں بھولا اللہ تعالیٰ ہم ہم بڑے اتمنان سے بیٹے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں فلاح ہیں فلاح کامیہ ہو جائیں گے نہیں اللہ تعالیٰ کیا فروا کہ جو لوگ میں خواہشات نفس کی اعتبار کر دینات اس کی맛ی وقالت نہیں کرنا پر ہمانا اب اندر کتے خواہشات دے وقت ہماری نبی کریم صلات کا اگر یعنی امید رکھیں گے ہم اُت再见 رکھیام خواہشات نفسی کی ترضی کیا ہے خواہشات کی طرف ہے دور تھا نفس جو ہے ناں گناہ کی طرف ہی مائل کرتا نفس کا کام ہی جو ہے نفس کا کام کیا ہے خواہشات کی طرف لگ جاتا ہونے ہیں اس کو روک کے نہیں نفس چاہی زندگی کی طرف لگ جاتا ہونے ہیں نفس چاہی زندگی روک کے اس کو رب چاہی زندگی طرف لانا ایمان ہے ایمان وہ ہے ایمان خواہشات نفس کی اگر ہم جا رہے ہیں وہ کیا ہے وہ نفس کی طبع ہے شرک ہو رہا شرک ہے وہ میں نے بول رہا اللہ فرمارا خران مجید میں کیا فرمارا اے حبیب کیا آپ نے اس شکتوں نے دیکھا اللہ نے پڑھنا ہوں ہمارے پر الحمدللہ ہمارے سلسلے میں اولیاء اللہ کے پاس خوران اور حدیث ہی بات ہوتی گھر کی بات نہیں رہی تھی ہولیاء اللہ کے پاکتی بات رہتی نہیں اتمنہاں سے دیتا آہستہ دیتا ایک میں فرم میں نہیں دیتے آہستہ 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 جو کام ہوتا نا نہیں وہاں محل یقین پہ بیٹھ جاتا ہمارے ایک بار میں اگر ہم پورا ایک سبجیکٹ پڑھ لیں گے ایک ہی دن میں پورا ایس ایسی کا پورے بکس ایک دن میں پڑھ سکتے سبج سے بیٹھے تو شام تک پڑھ لیں سکتے سمجھ میں آتا کچھ بھی نہیں تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں ایک سال محنت کرتے ہیں خابل بنانے کے لئے بچہ ایس ایسی کے خابل بننا ہو نہیں پاس کر سکنا ایک سال محنت کرتے ہیں پھر ایمان ایسا کیسا جاتا ہے ایمان ایسا کیسا جاتا ہے ایمان کیسے آتا ہے ایمان آتا کیسا ہے نماز پڑھنے سے ایمان نہیں آتا روزہ رکھنے سے ایمان نہیں آتا ایمان کس سے آتا لا الہ الا اللہ کو جاننے سے ایمان آتا پڑھنے سے نہیں آتا اقرار باللسانی و تزدیق تزدیق کب ہوتی تزدیق تحقیق کے بعد ہوتی جب تحقیق کریں گے تب تزدیق ہوتی تحقیق کے لئے کیا ہونا علم ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمیان اسی لئے علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے بہتر ہے بڑھ کر ہے عبادت کی فضیلت سے بڑھ کر کیا ہے علم کی فضیلت ہے ہم عبادت میں لگے ہیں بغیر علم کے عبادت بولتے ہیں کس کو مکن ہے نماز پڑھنا عبادت روضہ رکھنا عبادت یہ ہم سمجھ رہے ہیں دنیا کر لینا خواہشات دینا سکور رکھنا دن میں اتبا کس کی کر رہے ہیں نفس کی کر رہے ہیں عبادت کس کی کر رہے ہیں اللہ کی کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں عبادت کس کی ہوتی ہے جس سے ہماری حاجت پوری ہوتی ہے جس کا یقین ہے نا عبادت کے لئے فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے سجدے روکو وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ نماز اب طریقہ ہے عبادت کا نماز عبادت نہیں ہے اثر عبادت کیا ہے اجزوں ان کے ساری ذلت اور فقیری وہ احتیاطی گاناAME اب عبادت اجزوں ان کے ساری اجزوں ان کے ساری کیونکہ�� ہماری آ رہی تھЯ اس سی پرشنین لوگ ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے ایسا کرتا ہے چوبیس گھنٹے وہ ہم لگی ہوئی ہے جننت میں نماز پڑھائی دوزق کے ڈر سے نماز پڑھائی اللہ کے واسے نماز پڑھائی اللہ کے واسے نماز پڑھنا ہے مقصود نماز معلوم ہیں ہمارے اللہ نماز کیوں پڑھو بولا ہم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کے پاس نماز پڑھنے آلے فرشتے نے تھے نماز میراج میں فرض ہوئی نا نماز میراج میں فرض ہوئی جب میراج کے لئے تشریف لے گئے آپ سے رسول ہے تو پہلے آسمان پر دیکھیں کہ کئی انگین فرشتے ہیں جس کی گنتی اللہ اور اس کے رسول کی سوا کوئی نگا دیتی انگین کی گنتی تمام خیام میں ٹھائرے اللہ کی تذبیر بہن کر رہا ہے پھر آگے اس کے اپر آسمان میں دوسرے آسمان پر دیکھیں کہ تمام ایسے انگین فرشتے جو رکو میں ہے اللہ کے تذبیر بہن کر رہے ہیں سبحانہ ربی العظیم سبحانہ ربی العظیم انگین فرشتے پھر اب تیسرے آسمان پر پہنچے دو انگین فرشتے سجدے میں ہے اللہ سبحانہ ربی اللہ علیہ سبحانہ ربی اللہ علیہ سبحانہ ربی اللہ علیہ کون ہے یہ کیا کر رہا ہے کوئی فرشتہ اللہ کے فرشتہ یعنی چھوڑندہ فرشتہ ہے جب سے ان کو اللہ تعالیٰ فائدہ کیا ہے یہ لوگ خیام میں ہیں یہ لوگ رکو میں ہیں یہ لوگ سجدے میں ہیں اور یہ خیامت تک اسی حالت میں رہیں گے ابھی نماز ہمارے پر فرض ہے ابھی جا رہے آپ کا سب پر ضرور نماز پڑھنے آلا ہے تو پہلے بھی تھے اللہ کے پاس پھر یہ کونسی نماز ہے یہ کونسی نماز ہے اب ہم کو جا نماز فرض کر آلا نماز میں کیا ہے مقصد نماز کیا ہے کیا فرما ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میراج کے مالے عروض پر ہے کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا اللہ سے ہم کلام ہوئے دیدار ہوا اللہ کا اس آنکھوں سے سر کی آنکھوں سے لباس بشریت کے ساتھ اللہ کا دیدار کیا پھر آگے فرمائے کہ مومن کی مراج نماز ہے نماز میں بخصت ہے نماز کیا احمال ہوا نماز میں اللہ کا دیدار ہونا دیدار حق ہونا کبھی زندگی مطبع ہم پھر کے دیکھنا نہ کہ دیدار حق ہوا کیا نماز میں نماز میں اللہ کو دیکھ سکتے کیا دیکھ سکتے کیا حدیث کے مطابق تو دیکھ سکتے حدیث کے مطابق تو دیکھ سکتے کئیسا دیکھتے وہ وہ دیشتہ ہمارا جو حلقہ ہوا پاک ہونا پڑتا ہمارا جسم خلق روح پاک ہوا تو محمد و رسول اللہ سمجھ میں آتا محمد و رسول اللہ کے صدقے میں مولا کا دیدار ہوتا جہاں تک جہاں جب آتا اللہ کو دیکھ سکتے کیا بھولتے ہیں ارے بھائی اتنی بڑی بلڈنگ بنا سکتے کیا آپ ان کو بنا سکتے محنت کرنا پڑتا اس کے حصے پیسہ کا مانا پڑتا دن را دیکھ کرنا پڑتا دور مٹی نے سمجھنا پڑتا کیسا محنت کرتے ہیں مولا تو محنت کرے تو بلڈنگ بنا سکتے محنت کرے تو گاڑی خریص سکتے سوٹ کر سکتے اب مولا کو بھی دیکھنا ہے تو محنت کرنا پڑتا بھائی جگہ ملڈا گیا اللہ والے فرما دیں محمد حضرت حضرت فرما دیں پوچھتا ہے اللہ کیسا ہے رب کیسا ہے پوچھتا ہے رب کیسا ہے نہیں ہاتھ میں دے دوں کیا بھائیسہ ہے کوٹے کو بتا دوں کوئیسا ہے صحبت ہمیں بیٹھے تھا معلوم مطرف کوئیسا ہے معلوم مطرف اور یہ مولا نا بیٹھ کے جو بیان کر دے لیں اللہ کو دیکھ سکتے دیکھ سکتے اب گھرم میں بیٹھ کے بلے تو دیکھ سکتے بلدہ دہتے شہبت میرے تو دیکھا سکتے ہمارے شاہ ہم کو دکھائی ہر شاہ میں مولا کو دکھائی اللہ تعالیٰ برا میں ظاہروں اب ظاہر چیز دکھتی نہیں دکھتی ظاہر چیز دکھتی اللہ برا میں ظاہر ہوں اللہ برا میں ظاہر ہوں ہم اول بن گئے بیٹے ہوئے کہاں سے دیکھتا اللہ اللہ کو اول کا نام آخر بننا پہل اول اللہ کو دیکھنا میں دیکھنا میں اول اولیت کو چھوڑ دینا پہلے تو اللہ کو اول دیکھتا اپنے کو اول کے مخام پر رکھیں گا تو کہاں دیکھتا اول پہ ایک ہی رہتا ایک ہی چاہتا اپنے کو ہٹانا وہاں سے اول درجہ پہ اللہ کو لانا ادنا بننا تو مولا دیکھتا اول وال آخر آخر میں انتہا بھی اسی کی ہے انتہا بھی اسی کی چھوڑ علم کی انتہا پہ جانا پہتا اس کے حال سے وہ علم کی انتہا تک پہنچنا عز عزلتا عبد علم حاصل کرنا شروع سے لیکھیں آخر تک اللہ کا علم حاصل کرنا انتہا تک پہنچنا علم کے اللہ کی ذات کا علم حاصل کرنا اعتبارات اللہ ذات میں کیسا ہے معلوم ہونا اللہ کی ذات اور صفات میں شرق نہیں کرنا دکیہ کلام بنے ہوا ہے اللہ کی ذات اور صفات میں شرق نہیں کرنا ذات بولتے کس کو پھر ذات کی تعریف کیا ہے پوچھو تعریف ہے کیا ذات ذات بولتے کس کو الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے صحبت اولیاء میں جس کا دامن جس کے ہاتھ میں اولیاء اللہ کا دامن ہے جس کے ہاتھ میں پرانے پیر کا دامن ہے وہ بول سکتا کہ ذات کی تعریف کیا ہے ذات بولتے کس کو صفات بولتے کس کو افعال بولتے کس کو آثار بولتے کس کو دامن اولیاء اللہ رہنا پرانے پیر کا دامن ہاتھ میں رہنا کالی کملی ہاتھ میں رہنا سرکار کی کالی کملی ہم پر ہے نا کالی کملی ہاتھ جو اوڑ لیا سرکار کی وہ بول سکتا ذات کی تعریف دے سکتا ہوں کالی کملی میں ہم کو چھپا لو ہم چھپ جانا کالی کملی میں ہم نہیں دیکھنا اسی طرح اللہ اول ہے اللہ آخر ہے اللہ ظاہر ہے اللہ ظاہر ہے یہاں پر اللہ دیکھتا زاہر چیز دکھنا نہ پڑے آپ ہم سب جانے زاہر ہے نہیں تو اللہ کو زاہر دیکھنا ہے تو ہم غیب ہو جانا پڑتا اگر اللہ کو زاہر دیکھنا ہے تو ہم غیب ہونا پڑتا ہم ہم نے رہنا وَنَا فِي اللَّهُ جانا وَالزَّاهِرُ وَالباطِنُو اللہ باطن اللہ چھپا ہوا ہے جاہل کیا چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاروں صفت بیان کر دیا اول بھی میں ہوں آخر بھی میں ہوں ظاہر بھی میں ہوں باطن بھی میں ہوں چھپاوا کس کے حالت اللہ جو اپنی حقیقت کو چھپا کے رکھا اس کے حالتے چھپا ہوا ہے اللہ جو اپنی حقیقت کو پالی آنا وہاں پہ اللہ معلومتا اپنی حقیقت معلومتا ہے اس وقت حضرت علی عزیزہ جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے رب کو جانا نفس کو جانا اپنے نفس کو جانا نفس کو نگار رہے نفس کی تیمہ میں لگے ہوئے ہیں نفس کو نجام نفس کو جاننے تو معلوم ہوتا رب کئیسا ہے صحبتوں میں بیٹھنا پتا ہوتا ہے تو رب کئیسا ہے معلوم ہوتا تو ہم جو ہے دنیا میں پڑے ہوئے میجوریٹی اسی پرسن ایدھر ہے پندرہ پرسن نماز روزہ جگہ دوم ہے پانچ پرسن بچے سے پورے مولا کی طلاب میں ہے پورے اب ہمت آف رہی کون کریں گا پانچ پرسن لوگوں کو پانچ پرسن لوگوں دنیا میں پانچ پرسن ہے ج militar میں سیکھ پورے ہیں روحانی مشکت میں سیکھ پانچ پسنٹ ہونڈی پرسن کا ایک پرسن نہیں ہیں خرب کی دنیا میں سیکھ پانچ پرسن ہے وہ لوگ ہیں dibujوں جب خالف کی دنیا دیکھ لیا نے واپک فائدہ ہے محنت کر کے پانچ پرسن با gras اللہ ت почему اللہ است Personen قالا checks پارس پراتات ہے جب استخبت طائر کر کے انہیں نس پہ بار دال کے نفس کو مشخت میں دال کے خلب کو جو اسو خلب کا جو اسو کیا بلنا چاہیے وہ بردش کر کے خلب کی جو محنت کر کے خلبی محنت خلبی بردش نہیں کر کے جب انہیں خلب کے مخام میں پہنچ جاتا تو جب دیکھتا کہ یہاں تو جو فائی پرسنٹ ہے وہ پور ہنڈر پرسنٹ نہیں آئے وہ ایٹی فائی پرسنٹ میں ایک بھی نہیں یہاں پہ نہیں ہے نہیں تو جب اس کی حمد بڑھتی جب اللہ تعالیٰ اس کو حمد دیتا ہے اب تو چلیے رہا میں میں تیرے ساتھ ہوں گے یقینہ آتا ہوں کیونکہ ہنڈر پرسنٹ کے ساتھ اللہ رہتا ہوں وہاں پہ اب کوئی محابلہ کر سکتا ہے اس کا نہیں کر سکتا ہے اس لئے ہم دعا میں کیا ہوگئے ہمارا جو دعا میں استدار ہے نا تو ہی ہمارا خالق ہے تیرے سوا کوئی ہمارا خالق ہے نہیں تو پیدا کرنے والا ہے تو دیکھنے والا ہے تو ہی ہمارا مالک ہے نہیں ہم تیری ملک ہے تو ہی ہماری پرویش کرنے والا ہے تو ہی ہمارا خالق ہے تو ہی ہمارا اپنی حکمت سے دیتا تو ہم کو نعمل مقایسہ دیتا تو ہم کو پکی ہونا اب قائیسہ دیتا دے تو رزق قائیسہ دیتا دے تو رزق ایک کیا ہے ایک گمان کا ہوتا اور کیا ہے رزق کے کئی خصمیں ایک گمان کا ہوتا ایک باقرامت رزق ہوتا ہم جیسے چھونچتے ہیں وہاں سے دیتا اللہ تعالی باقرامت رزق کی تلاج مرے نام کردی باقرامت رزق تو دینے والا ہے کیسا دیتا دے تو ہم کو یہ ہونا دیتا آلہ دے مجبور ہو جانا آپ مجبور ہوں تو ہی مالک ہے تو ہی راضی ہے تو ہی خالق ہے تو ہی مالک ہے تو ہی راضی ہے تو ہی حقیقت میں تائسی حکمت باننا دوں کس کے ذریعے دیتا تو تیرے ہی مردی وہ ہمہ کو نعمل ہو اب ہم سوچتے ادھر سے ہوتا ہوں گا ادھر سے ہوتا ہوں گا ادنا چیز کا نظر نہیں آدھا پڑھا میں دیکھنا آیا اللہ منزل کو اکنیام کرتے ہیں ملا ہے تم یہاں سے دیا disp达ہ یقین یہاں چیز کی یہ نہیں ہے اب اس میں پڑھ جانا نہیں ہے اللہ مولا میں اسے دیا آپ سے چاہ کرنا ہے آپ کے لئے نماز پڑھیں گے آپ کے لئے بھائٹی بات کو بھی مجھے تو آگا آپ کو کام کر لو پھر پریشان نہیں ہے تو دیکھیں گے تو جب یہ 5% لوگ جب خلق کی دنیا میں پہنچاتے ہیں کیونکہ خلق کی دنیا میں آنا کوئی معمولی بات نہیں ہے خلق کی دنیا میں آنا بہت مشاکت کرنا پڑتا ہے موسیبتوں اٹھانا پڑتا ہے دنیا میں کم موسیبتوں اٹھائیں ہمارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کتنے موسیبتوں نے اٹھائیں دین کو ہم تک پہنچانے کے لئے ایسی چھا گیا دین آپ چاہتے ہیں تو دو انگیوں میں کائنات کو پڑھ رہ سکتے ہیں جو آپ کو تکالیف دیئے کتنے کتے تکالیف نہیں دی آپ دین کیا سکتے ہیں جب آپ سجدے میں جاتے تو گوبر کی اجڑی آتی نا حضرت عملا پر مبارکہ سمنا ہے اجڑی آپ کی گردن مبارک پہ رکھتے تھے آپ کئی دیر تک اوڑنے سکتے تھے آپ اور آپ جب چلتے تو کانٹے بیچھاتے تھے آپ کے راستے میں مگر آپ یہ بدواہ نے دی ہے نہیں ہے بدواہ دین پہ ثابت ختم رہے دین حاصل کر رہے دین یعنی پہ پہنچانے میں اتنے تکالیف اٹھائے اتنے تکالیف اٹھائے پہ صحابہ اکرام بھی اتنے تکالیف اٹھائے ہم تک دین کو آسانی سے پہنچائیں دین کی خمال ہمارے گاہے ہیں خادر آئے دین کی خطر نہیں ہے نا خدر بنے ہوئے ہمارے دین کی خطر ہمارے اندر سے ختم ہو گئی دین کو حاصل کرنا ہے ہمارے دین کو حاصل کرنا ہے دین کو حاصل کرنا ہے تو مانگنا ہے اللہ سے مانگ کے اللہ کا کام کرنا ہے والا کے وقت سے مانگنا ہے دنیا مانگ رہے تو نہیں دنیا کی محبت دل میں نہیں آنا دنیا کی محبت دل میں نہیں آنا تو اکثر دنیا کی محبت بولتے ہیں پھر یہ دنیا میں پڑھے ہوئے دنیا میں پڑھے ہوئے دنیا میں پڑھے ہوئے اب یہاں بیٹھ کے اپنے حلقہ کریں کیا ضرورت تھی بچتی نہ خان خوابے پیتی بڑی خان خوابی کیا ضرورت ہے اپنے لوگ کیا ضرورت ہے مدر یہ کیا ہی ہے یعنی دنیا میں ہم کو رہنا ہے دنیا ہمارے اندار آنے نہیں دینا ہے جو بھی کام رہیں گا اللہ کے واسے کرنا ہے مانا کا کام کرنا ہے جو بھی مانگ رہے ہیں موانا کی خاتر مانا مولانا کا کام کرنا ہے دیکھو مولانا دیتا ہے خدموں میں دیتا ہے خدموں میں اللہ کے بھروسے وح Taj Ra right dan Salaam نہیں دامان چھوڑ دیلے ابراہیم علیہ السلام کا کئی صداحہ دیا اللہ اللہ خدموں میں دیا ہم کو بھی دیتا دنیا کم نے دیتا wrathنے کی صلاحیت دی رہنا ہمارے اندار ہمارے اندار رہنے کی صلاحیت دی رہنا اس کو اپنے اندر سما لینا اپنے اندر تو مولا کو رکھنا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ ہم کو حاصل کرنا ہے یہ 5% جو لوگ ہیں ان کو نصف پہ خلپ پہ روح پہ محنت کرنا ہے جب محنت کے مخام پہ آ جائیں گے جب بیخین جب بیٹھ جائیں گا خلپ میں کہ مولا ہمارے ساتھ ہے اب دنیا میں کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوا وہی دوست تو کفیر و کارزاز ہے جب ہم دعا ابھی ہماری بات آ رہی تھی کہ تو ہی ہمارا خالق ہے تو ہی ہمارا مالک ہے تو ہی ہمارا رازق ہے تو ہی ہمارا دوست کفیر و کارزاز ہے اس کے سوا کوئی ہمارا دوست کفیر و کارزاز نہیں ہم سمجھ جاؤں گے میرا والی میرے دوست ہے میرے اولاد میرے دوست ہے میرا دوست میرا دوست ہے بچپنے کا ہے بچ دوست دوست ہے بچ دوست نہیں بہنگا نہیں یہ عارضی دوستی ہی ہے یہ آرزی ہے ساتھ ہی پوری ہے دنیا آرزی ہے ختم ہونے والی سوپ فنا ہونے والی جب فنا ہو گئے چلو بھئی دوست ہے مرنے گا دیں بچا لو پھر واپس لائے خبر میں سے لاتا نہیں چلو دوست جگری دوست ہے جب ہمارا اندخل ہو جا تھا خبر میں رکھتے ہمارے کو دوست ساتھا خبر میں میرے بھی دفن کر دو بلتا ہوں کرتا کوئی آج تک واقعہ سنے تھا کوئی اولاد کے لئے میرے والی ق Sandeq انشاء discuss ہو گئے مسام کرتا گا مtawa لیکے ٹھیک رکھتے ہو گا چلو کوئی آلاد الساکت نہیں محمدabi رکھتے ہو گئے ساتھ میں ملک کفور نہیں نہیں بلتےισما نہیں وہاں پر مولا کے ساتھ رہیتے ہیں وہاں ہمارا مولا ساتھ ہے ہمارے تو اس کو یہ دیکھنا ہمارے ساتھ پانا تو مولا ہمارے ساتھ مار میبتے صرف نہیں چلو دیا تو دنیا میں ایک اللہ تھا یا بھی ایک اللہ دیکھ لے بلتا ماں پہ ہم کو مولا کی ضرورت ہے ماں پہ مولا کی ضرورت ہے تو ہم یہاں نہیں کرتے ہم آج میں ہمارے دوست کو کام آتا ہوں نے میرے برے وقت کام آتا ہمارے نیت ہے نہیں نہیں کسی احسان کے مانے کیا ہے بے غرض جو غایت کسی کو کچھ عطا کر دینا وہ احسان ہے نہیں محسن صرف اللہ ہے اللہ کو کوئی چیز کی ضرورت نہیں دی ہم کو جو ریسک دے رہا ہے کوئی غرض سے نہیں دی رہا اللہ تعالی فضل ہے اس کا جو دے رہا ہم کیا کر رہے ہیں ہم دنیا کا جو بھی کام کرتے ہیں کچھ نہ کل غرض رہتی ہمارے اندرے کچھ نہ کل غرض رہتی تو یہاں پہ ہم کو کام میں آنا ہے خبر میں اگر ہم کو مولا سے کام کرنا تھا یہاں پہ اس کے ساتھ رہنا ہے کام آتا مولا یہاں پر ہم اس کو پانا جانا کیسا پائیں گے لا الہ الا اللہ کے ذریعے پاتے ہیں ایمان والے جو ہے لا لا الہ الا اللہ کو جو سمجھتا ہے وہ ایمان والا ہوتا فعلم انہو لا لا الہ الا اللہ 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 تعالیٰ فرم رہا کہ جانوں کے لا اللہ کیا ہے جانے کی تیزیں تو انشاءاللہ سمائیں انشاءاللہ آج ہم جاننے کی کوشش یعنی کریں گے انشاءاللہ پانچ پٹ پاکی ہے جو بھی ہو سکتا ہے لا اللہ کے تعلق سے کیونکہ لا اللہ کی احمد ہمارے کو معلوم ہونا لا اللہ سے جو ہے چیز ملتی لا اللہ سے مولا ملتا یہ مولا ملا تو پری کائنات ہماری کائیسا مانگنا ہوں سے مولا سے لاالیلہ ہی اللہ عالمی شہادت عالم امر میں کوئی الہ نہیں اس دنیا میں ہے نہ خبر میں ہے نہ عمر میں کوئی الہ نہیں کوئی مخلوق الہ نہیں موسیقا 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 آتی نہیں آتی دبان میں مولا تھا دعا مولا میرے بھی یہ چیز کی ضرورت ہے مولا یہ ہونا یہ ہونا پھر نے دیا کی حیکی نہیں کی حیکی نہیں کی بلتا بل مل یقین ہے دیتا مولا بلتا مولا دیتا اللہ مالک ہے دیتا قائصہ بھی دیتا کب دیتا امتحان میں تامیہ آمارکان میں دیتا اسماعیل علیہ السلام کو کب مچا اللہ دالہ اسماعیل علیہ السلام کی کتنا امتحان ہے ابراہیم علیہ السلام کب بچا ہے اللہ تعالیٰ پورا آدھ میں داخل ہونے کے بعد بچا ہے وہاں تک دیکھا اللہ تعالیٰ اند تک دیکھتا اللہ تعالیٰ بیچ در سے نہیں اٹھا تھا بیچ در سے نہیں اٹھا تھا آدھ میں دالنے کے بعد جب نکالا کامیاب ہو گئے اسمہ علیہ السلام چھوڑی چلے تک آپ کا امتحان لیا یقین ہے نا ابھی میرے امتحان ختم ہم نے جو بھی مانگ رہے ابھی بہت باقی نا ابھی ہے نا ابھی ابھی ہے نا ابھی اسمہ علیہ السلام کو کب تک امتحان لیا چھوڑی لگے تک امتحان لیا ابھی اپنے پر چھوڑی لگی لگے تک دیکھیں گے دیتا ملا دیا دیتا ملا مانگنا مانگنے کا تاریخہ ایمان میں مانگنے کے بعد دینے کے بعد ایمان میں اضافہ ہونا مانگ لے کے رکھ لے رہے پھر اپنی دنیا میں لگ جا رہے ہیں ہماری حادت ہے اللہ سے مانگتے ہم جب ہم کو اللہ دینے تھا تو اس کو بھول جاتی سادت اللہ وشکرولی والا تک فورون میں تمہیں یاد کرتا ہوں تم محقاً میں تم کو یاد کرتا ہوں تم مجھ کو مانگو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کر دوں کیا ذکر کرنا اللہ دے اللہ ذکر کرو میں دے دیا اب کیا فورا و شکرولی والا تک فورون میرا شکر ادا کرو بulator میں لے لے کے کیا کریں ناشکرے بن جار ہے لے لیکن ناشکرے بن جار ہے ناشکرے نہیں شکر ادع کرنا یہ جو محفل ہے یہ تو سب سے برا شکر ادع کرنا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے محفل تھے معاوید وابستہ فرما دنیا نہیں ملی جانا ہی چھتے یہ محفل ہماری کیا ہے یہ ہماری انشاءاللہ آخرت کا کامیاری کا دریار آخرت کا سرمایہ ہماری اس کو نہیں چھولا ہم یہ ہے تو لا الہ الا اللہ کی تعلق سے اللہ تعالیٰ کا جو مقصد ہے تمام انبیاء اکرام کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ جو فرما رہے گے کہ تمام انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ کلم تیبہ دے گا بھیجا آج بہت زیادہ ہو گیا تو انشاءاللہ سمان جلال آنے والی محفر میں کلم تیبہ کو شروع کریں گے کہ کلم تیبہ کا مقصد کیا ہے کیا ملتا کلم تیبہ کو حاصل کرنے سے آخر کیا تھی سے کلم تیبہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کے یا اللہ ایسا راستہ اللہ کے خریب پہنچ جاتا ایک ہی راستہ ہے کیا ہے وہ لا الہی لیلہ لا الہی لیلہ سے اللہ کے خریب پہنچ دے تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ موسیٰ علیہ السلام ایسا راستہ بتا جلد سے جلد تیرے خریب پہنچ جاؤ جلد سے شارٹ کٹ جلد سے جلد تیرے خریب پہنچ جاؤ اللہ تعالیؑ فرمائے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پھر موسیٰ piernasانان ہم نے اومت کو بتا animales اور وہ خاص راستہ بڑا اللہ تعالیؑ فرمائے دیکھو موسیٰ خاص راستہ بھی یہ ہے عام راستہ بھی یہ چھے لائلہ اللہ اضام جو پکڑ لیا اللہ کی راستے پر اللہ کی رصی حقیقت میں لا الہ الا اللہ ہے اللہ کی رصی لا الہ الا اللہ جو لا الہ تو پکڑ لیا نہ انہیں دنیا میں رسوہ ہوتا آخرت میں رسوہ تھا دنیا میں بھی لا ہلا کی رسی کو پکڑا ہوتا ہونے کیونکہ دنیا کیا ہے گول پھرنے والی دنیا ہے دنیا گول پھر رہا ہے اگر ہم کو کچھ بھی سپورٹ نہیں تو گر جاتے ہیں گر جاتے ہیں دنیا گر جاتے ہیں 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 گ پورستی کو پکڑے گا اسے تک پہنچانے کا رہتا ہے پورستی اپنے ہاتھ میں رہنا دنیا تو فنانی ہے نا سوڑ ہے یہ ختم ہونے والی ہے فنانی ہے کوئی ماں بولتا دنیا خیامت خیامت کے بعد کیا ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے آج جو مر گئے آج جو مر گئے ان کیا جائے آج ہی خیامت ہے اختی خیامت ہائیں گے جب دنیا پوری فنان ہو رہنگی کوئی چیز باقی نہیں رہنگی اللہ ہی اللہ رہنگا جب جب پورستی اگر ہمارے ہاتھ میں رہنگی تو ہم کہا رہنگی ہم لا اللہ 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 کے عرش کے سائے میں رہنگا لا اللہ اللہ وہ چیز بغیر لا اللہ اللہ کو سمجھ کے نماز پڑھیں گے تو مقصد نماز زندگی پر نہیں حاصل کر سکیں گے مقصد ہم کو ہر عبادت کا مقصد ہوا ہمارے اندر تو کامیابی کا داروں مدار اس پر لا اللہ اللہ پر تو موسیٰ علیہ السلام وہ فرمائے اللہ اللہ کہ اے موسیٰ عام راستہ بھی ایچ ہے خاص راستہ بھی ایچ ہے جو اس کو سمجھا جو اس کو لا الہ الا اللہ کو سمجھ کے مسلمان ہوا جو مسلمان کے درجے پر نہیں کہ لا الہ الا اللہ کو سمجھا ایمان والا ہوا اس کی نماز بھی مسلمان کے درجے کی رہ دی لا الہ الا اللہ کو جو سمجھ کر ایمان والا ہوا تو اس کی نماز بھی وہی درجے کی رہ دی ایسی مرتبے پڑھنا ہے مابو تو تو ہم کو چاہیے کہ اللہ 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 کے پر محنت کرنا نہیں کرنا مرد کے وقت کیا جیس کامیان ہے اگر زبان پر قلمت یہ بار آتا قلمت یہ بار ضروری ہے یہ کہا ہے یہ بہت اہم چیز ہے موت کے وقت جو زندگے پر اللہ 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 کرتے رہا مرد کے وقت نہیں کرتا اللہ اللہ الأپنے کیا ایسی چیزیں. اوٹھتے بیٹھتے چوتے و جاگتے ہر چیز م変زار جاء جو آپ کو عقلناו جو ہمارے ناوہ کے لئے نہ وص Compilifier نہ وص سامنہا نہ وصا چھوڑتا نہ وصا چھوڑتا نہ الصقاط چھوڑتا ہمارے نواز وصا چھوڑتی مجھے ناوہ ہمارے بات ان وصا چھوڑتا ضروری ہو جاتی بعد وصا چھوڑتا موسیقی اگر ہمارے اندر یہ قیفت آگئے نا جنت ہی رہیں گے تمام گناہ بخشی رہیں گے ایک نماز کے جب ہم جو جی نماز تک ہندگیار کریں گے تمام گناہ مخشتے جائیں گے تو لا الہ الا اللہ وہ چیز ہے آج وقت ہو گیا لا الہ الا اللہ سوائے احمد معلوم ہی ہمارا لا الہ الا اللہ کے تعلق خوران مجید میں کیا فرما اور حدیث میں کیا مخامر برتبہ بتا ہے قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہوئے یعنی ہم یوں سمجھ رہے کیونکہ ہم دین سمجھ رہے ہم دین سمجھے موٹا موٹا جو ہمارا آیا تھا اسلام ایمان احسان تخوہ اور توحید یہ دین مکمل دین ہے دین کیا ہے اسلام ایمان احسان تخوہ توحید یہ پانچ دین اس میں سب سے پہلا اصل کیا ہے اسلام ہے اسلام میں سب سے پہلا رغون کیا ہے قلیمِ طیبہ ہے ہمارا قلیمِ طیبہ اس لئے سمجھ رہے ہم قلیمِ طیبہ سمجھنا ہے یہ تو کیا ہے دین سمجھ رہے ہم دین میں پہلا کام کیا ہے قلیمِ طیبہ کیا ہے یہ بنیاد ہے یہ کس کو سمجھ گئے نہ اب اس کے پر نماز پڑھوں امارت ہے یہ تو بنیاد مضبوط کرنا ہے لا الہی لہا وہ سامننا ہے تو لہذا آنے والے پروگرام سے ہم انشاءاللہ قلیمِ طیبہ کو اسرار کریں لہذا میں اپنی بات کو ختم کر دے اللہ تعالیٰ سے دباہ کرتا ہوں جو کل بھی کہا جا اور سنا جا کہنے والے کبھی عمل کی توفیق ناعت فرما سامنے کو بھی سامنے خودون ناعت فرما ہر دو کے عمل میں اخلاص اتا فرما اس میں تیری رضا شامل حل فرما مباستان نبی کریم صلو اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ صلونا علی النبی یا ایوہ اللہزین آمد صلو علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و علیہ وسلم سبحانہ ربکہ ربیلی ستیمہ سیفون والسلام علیہ وسلم والحمدللہ